جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیلئی یہ بھی ایک مقصد ہے کہ جرمنی میں رہتے ہوئے یا جرمنی سے باہر بھی جو بندے کبھی جرمنی میں تھے جرمن لینگویج سے ریلیٹڈ وہ بہت پیشنیٹ ہیں انہیں نے خود جرمن سیکھی اب وہ جرمن پڑھا رہے ہیں یا نہیں بھی پڑھا رہے اپنی ریگولر جاپ کارے ہیں بہتے ہیں پیشنیٹ آباؤٹ جرمن اور ان کی جرمن سکلز اس قابل ہیں کہ اس کے بارے میں وہ بات کر کے دوسروں کو موٹیویٹ کر سکے انسپائر کر سکے تو یہی وجہ تھی کہ آپ سے رافتہ کیا آپ کو دسکور کیا میں نے یوتیوب ریکومیڈیشن سے آپ کی ویڈیوز لیکھیں ماشاءاللہ آپ کی طرح آپ کی طرح بات اس ہے تقول آپ ہی ایک آپ نے ہی دوسرے آخر میں اس میں ہم آپ کے انٹرو سے سٹارٹ کرتے ہیں حسن بھئی بتائیے گا اپنے بارے میں کچھ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا بہت اچھا یہ آپ کا انیشیئیٹیو ہے مجھے بہت اچھا لگا جاؤ آپ نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور یوزیلی لوگ ایک یوٹیوبر جو ہے وہ دوسرے یوٹیوبر سے اگر اس کی فیلڈ بھی سیم ہو جیسے آپ بھی جرمن لینگویج کا چینل رن کر رہے ہیں تو میں بھی تو وہ تھوڑیا کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے لیکن آپ نے ماشاءاللہ فراغ دلی سے بھلایا بہت اچھا لگا مجھے اس چیز کا شکریہ آپ کا میں محمد احسن نام ہے اور میں میکینیکل انجینرنگ میں نے جرمنی سے ہی ڈویزبورگ یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کی ہے اور دو ہزار چھے میں میں جرمنی میں آیا تھا اور اس کے علاوہ بھی میں میونک میں پچھلے کوئی دس سال سے تقریباً جوب کر رہا ہوں سوفیئر ٹیسٹ منیجمنٹ کی فیلڈ میں تو جرمن لینگویج کے ساتھ میرا کافی پرانا تعلق ہے کیونکہ میں جب جرمنی میں آیا تھا تو بہت شروع کے دنوں میں ہی مجھے جرمن لینگویج سیکھنا پڑی کیونکہ اس وقت نہ تو اتنے انگلیش ڈاٹ پروگرامز تھے نہ اتنے لوگ تھے نہ اتنا سوشل میڈیا کا دور تھا کہ لوگ آپ دوسروں کے ایکسپیرینس سے سیکھ سکیں کچھ آپ کو ہلپ ہو سکے تو مجھے اسی وقت سیکھنا پڑی اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا میرے لیے ہوا کہ مجھے اس وقت سیکھنا پڑی میں ابھی تک میرے استعمال میں آ رہا ہے اور جتنا جلدی آئی بلیو کہ جتنا جلدی آپ سیکھ لیتے ہیں جرمن کے ساتھ انٹچ ہو جاتے ہیں اتنا ہی آپ کے لیے جو ہے وہ چلتا ہے ساتھ ساتھ مطلب آپ کو ہلپ کرتا رہتا ہے ہر پروسس میں ہر سٹیپ میں صحیح تو احسن بھگی آپ دو خزار چھے میں جرمنی میں آئے جی جی پاکستان میں آپ کا تعلق خواہ سے اور پاکستان میں بھی آپ نے میکینیکل میں بیچلرز کر کے پھر ماسٹر سٹڈیز کے لیے آپ دوئیز پہ ہو رہا ہے جی پاکستان میں میرا تعلق سرگودہ سے ہے اور لیکن میں نے جو انجینرنگ کی تھی وہ کراچی سے کی تھی صحیح اور میں پھر الیکٹریکل انجینرنگ میں نے بیسیکلی کی ہے بیچلر میں لیکن ماسٹر میرا جو ہے وہ میکینیکل انجینرنگ میں ہے صحیح تو پہلا آپ کا اے ون لیول جو تھا جرمن آپ نے پھر پاکستان سے سکھی ہیں جرمنی یہاں کے سکھنا شروع تھی جرمن میں جب آخری سمیسٹر میں تھا پاکستان میں بیچلر ڈگری کے تو اس وقت ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ماسٹرز کرنا ہے یا آپ نے جاب کرنی ہے یا آپ نے کہیں فردر سٹڈیز کے لیے باہر جانا ہے تو تو اس وقت جرمنی کے بارے میں اسی طرح پھر مجھے موقع ملا کہ میں جرمنی کے بارے میں دیکھوں تو تو وہاں پہ کیونکہ نو ٹویشن فی اور پھر انگلیش میں بھی کسی حد تک اس وقت پروگرام آویلیبل تھے بہت زیادہ نہیں تھے تو یہ ان چیزوں نے حاصل طور پر کوئی آپ کو بینک آکاؤنٹ کی بھی اس وقت شرائط نہیں تھی تو یہ چیزیں ایسی تھی جو میرے لیے بہت سوٹیبل تھیں فیزیبل تھیں تو اس لیے میں نے جرمنی کو سیلیکٹ کیا اور پھر جب میں آخری سمیسٹر میں تھا تو تو نمل کراچی سے میں نے پھر وہ مجھے پتا چلا کہ وہاں پہ جرمن لینگویج کے کورسز بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر میں نے وہ کوئی اے وان اے ٹو اس طرح کا لیول نہیں تھا لیکن ایک بیسک سرٹیفیکیٹ کورس ہوتا تھا نمل کے اندر چھ مہینے کا تو وہ میں نے ایوننگ میں پھر سٹارٹ کیا اور اس سے جو ہے وہ میری بیس بنی جرمن لینگویج کی صحیح تو آپ جرمنی جب آئے تو آپ کی سٹاڈیز تو ہنڈر پرسنٹ انگلیش میں تھیں نا نہیں میری سٹاڈیز میں اصل میں جرمنی سٹاڈیز کے لیے سٹاڈیز میں نے بعد میں سٹارٹ کی میں انٹرنشپ کرنے کے لیے آیا تھا جرمنی میں انٹرنشپ تھی تو اس میں ایک پلس مجھے یہ بھی مل گیا کہ مجھے جرمن لینگویج کا بھی تھوڑا بہت آئیڈیا ہے کہ وہ کورس کیا ہوا تھا تو جو ماسٹرز ہے وہ میں نے بعد میں سٹارٹ کیا لیکن جو میرا ایڈمیشن تھا وہ جرمن لینگویج کے اندر ہی تھا تو اس وقت مجھے جہاں پہ میں نے اپلائے کیا وہاں پہ علم ناؤ میں میں نے ایڈمیشن کے لیے اپلائے کیا تو وہ اس وقت وہاں پہ کوئی انگلیش ٹارٹ پروگرامز نہیں آفر ہوتے تھے صرف جرمن ٹارٹ پروگرامز تھے لیکن میں نے جرمن جس ایسے ہی سٹارٹ کر لی کہ اب جانا ہے تو کچھ نہ کچھ لینگویج جو ہے وہ آنی چاہیے تو آپ اچھے یہ ماشاءاللہ سے بڑی نہیں چیز پتا چلی کہ آپ نے اس ٹائم پھر پاکستان سے ویزا لگوایا انٹرنشپ کے لیے جی جی وہ ایک آئی ایسٹے کا پروگرام ہوتا ہے یہ ایک انٹرنیشنل ایسوسییشن فور ایکسچینج آف سٹورنٹس فور ٹیکنیکل ایکسپیرینس ابھی بھی لگ رہے ہیں گے ویزے جی ابھی بھی لگتے ہیں اس میں کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہوتی ہیں یہ ایک ایکسچینج پروگرام ہے کہ آپ پاکستان میں ایک سٹوڈنٹ کے لیے اپرچونٹی کریئٹ کریں ایک انٹرنشپ کی اس کے بدلے میں جرمنی میں آپ کے لیے ایک انٹرنشپ کی اپرچونٹی کریئٹ ہوگی تو اس وقت یہ ایک آفر آئی ہوئی تھی پاکستان میں تو مجھے تو کیونکہ بالکل اینڈ ٹائم پہ پتا چلا جب اپلائے کرنے کا ڈیڈ لائن وغیرہ قریب تھی تو میرے پاس یہ اپرچونٹی نہیں تھی کہ میں جرمنی کے لیے کسی بندے کے لیے پاکستان میں ایک جوب اپرچونٹی یا انٹرنشپ اپرچونٹی کریئٹ کر سکوں یا کہیں سے پتا کر سکوں کہ ایسی پوسیبیلیٹی ہو سکتی ہے تو اس لیے میں نے سمپلی اپنے ڈاکیمنٹس سبمٹ کروائے اور پھر کیونکہ اور کوئی یہ پروگرام اتنا نون نہیں تھا لوگوں کو پتا نہیں تھا زیادہ اس چیز کے بارے میں تو اپلیکنٹس بھی کام تھے اور پلس میرا وہ جرمن لینگویج کا تھوڑا سا مجھے ایج بھی مل گیا کہ جرمن کورس بھی ہے اچھا سرٹیفیکیٹ بھی ہے تو اس وجہ سے وہ مجھے پھر میں اس انٹرنشپ کے تھوڑ یہاں جرمنی میں آیا صحیح تو آپ نے پھر چھ ماہ کی ہوگی یا تین ماہ کی جی وہ چھ مہینے کی انٹرنشپ تھی وہ پرٹال کے اندر صحیح پہلے میں مطلب وہ پرٹال کے اندر آیا تھا تو پھر آپ نے اس مینوائل پھر آپ کا ماسٹرز میں ایڈمشن ہو گیا تو وہ پھر ماسٹر ڈگری ہنڈر پرسنٹ جرمن میں تھی یا مکس تھی وہ ماسٹر ڈگری ہنڈر پرسنٹ جرمن میں تھی اس میں میرا ایڈمشن مطلب میں نے پاکستان میں جب تھا تو اس وقت ایڈمشن بھی آ گیا لیکن پھر انٹرنشپ ایک ایسی اوپرچونٹی تھی جو جس کو میں نے جب ڈگری ماسٹر ڈگری کے ساتھ کمپیر گیا کہ میں ماسٹر ڈگری سٹارٹ کروں یا انٹرنشپ سٹارٹ کروں تو میں نے کہا انٹرنشپ بیٹر اوپرچونٹی لیکن احسن بھائی یہ تھوڑا سا عجیب سا مجھے کہ آپ کی وہ لینگویس سکلز انہوں نے اس طرح مانگے بغیر جنرل پوری ڈگری میں ایڈمشن یا کیسی کنڈیشنز تھی کہ ڈگری سے پہلے پہلے آپ نے بے آئنس یا بے ایٹو کرنا ہے وہ کنڈیشنل ہی تھا مطلب ڈے ایس ہا جو یہاں پہ ایک یونیورسٹیز مانگتی ہیں یا سی ون لیول وہ انہوں نے مانگا تھا اور وہ خود علم ناؤ کے اندر ہی ڈے ایس ہا پریپریشن کورس جو ہوتا ہے چھو سی کا پارٹ تھا ہاں جی تو جب آپ ڈگری سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک سمیسٹر آپ نے وہ ڈے ایس ہا فور بے آئیٹم کورس کرنا تھا اس کے انڈ پہ ایکزیم دینا تھا اب اگر آپ کا ایکزیم پاس ہو جاتا تو پھر آپ کے لیے مطلب ڈگری سٹارٹ کر سکتے تھے اگر آپ کا نہ ہوتا تو پھر آپ کو ریپیٹ کرنا تھا میں نے انٹرنشپ کی اس انٹرنشپ کے دوران میں نے اے ٹو فاکس آک شولے سے کیا اور کیونکہ جو اے ون یا چھ مہینے کا انٹر پاکستان میں میں نے آخری سمیسٹر میں کی تھی اس سے وہ اتنا انف تھا کہ میں اے ٹو یہاں پہ سٹارٹ کر لیتا تو وہ پھر ایوننگ میں جو فاکس آک شولے میں کورس ہوتے ہیں میں نے اے ٹو وہاں سے کیا وہ بھی کوئی تین چار مہینے میں کر سکا اس کے بعد پھر میرے انٹرنشپ ختم ہو گئی پھر جو ڈی ایس آ کا انٹرنس ایکزیم تھا علم ناؤ میں ٹی یو علم ناؤ جو ہے تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوا تھا کہ آپ کے پاس کوئی بی ون ہونا چاہیے یا بی ٹو ہونا چاہیے جب ہی آپ انٹرنس ایکزیم میں جا سکتے ہیں تو میں نے جو انٹرنشپ کے چھے مہینے تھے اس میں بہت میں نے مطلب مہنت کی خود سے کہ میں اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آؤں کہ کیونکہ انٹرنسیب کورس تو میں کر نہیں سکتا تھا اس وقت کیونکہ انٹرنشپ چل رہی تھی تو مجھے یہ ہی تھا کہ میں خود سے اپنی پریپریشن سے اس لیول پہ آؤں کہ میں وہ انٹرنس ایکزیم پاس کر سکوں اور پھر میں ڈے ایسا کیونکہ ڈے ایسا کے انٹرنس ایکزیم کے لیے یوزیلی آپ کے پاس بی ون بی ٹو کا ایک لیول ہو تو ہی آپ پاس کر سکتے ہیں تو وہ جو میں نے خود سے مہنت کی اس کی وجہ سے میرا پھر وہ انٹرنس ایکزیم پاس ہو گیا اور پھر میں نے چار مہینے کا وہ ڈے ایسا فور بر آئٹنگ کورس تھا وہ پھر میں نے کیا اور اس کے بعد مطلب میرا ایکزیم بھی فرسٹ اٹیمٹ میں ہی پاس ہو گیا تھا لیکن پھر میں نے وہ کورس کیا نہیں کیونکہ میں پھر ان دا مین ٹائم مجھے پتا چلا کہ ڈویز بور کے اندر ایسے پروگرامز بھی ہیں جہاں پہ آپ انگلیش پلس جرمن موڈ آف سٹیڈی کر سکتے ہیں تو ڈے ایسا نے مطلب مجھے ایک اپرچونیٹی دی کہ میں اپنی جرمن لینگویج سکلز کو تو ایمپروو کر لوں لیکن پڑھائی میں نے پھر انگلیش اور جرمن پلس والا جو موڈ تھا اس میں کی میں یہی کو ایسا نہ بھی پوچھنے والا تھا کہ آپ کی ماشاءاللہ بڑی ہمت تھی یہ سوچ رکھنا بھی کہ پوری لائف انگلیش میں سٹیڈیز کی اور اب جرمن میں ہنڈر پرسن سٹیڈیز کرنا آل دو کے ڈے ایس کا کر لیا ہوتا ہے لیکن تو ڈیل ویڈا فارن لینگویج لیکن تو ڈیل ویڈا فارن لینگویج بلکل وہ ترمینولوجیز ٹیکنیکل سبجیکس کی ہر ایک ڈیفرن ہوتی ہے تو وہ مجھے چیلنجنگ لگا اسی لیے پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہ ایسی اوپرشنیٹی ملے جہاں پہ اٹلیسٹ میں کچھ نہ کچھ پورشن جو ہے وہ انگلیش میں کر سکوں تو پھر مجھے ڈویز بورک کا پتا چلا کہ وہاں پہ بھی ماسٹرز میں مطلب انگلیش پلس جرمن پروگرامز ہیں تو پھر میں نے وہاں پہ اپلائے کیا آپ ماشاءاللہ سے جرنی بڑی آئیڈیال اسمبی ساؤنڈ کرتی ہے ان ٹرمز آف لرننگ لینگویج آپ نے بڑے ہی سمار طریقے سے جس جس ٹائم پہ جو جو سٹپ لینا چاہیے آپ نے وہ پوری طرح لیا تو یہ آپ کی اندر سے ایک دلچسپی تھی جرمن لینگویج کے لیے میں اگر سمجھوں تو کیا میں ٹھیک سمجھوں کہ آپ کو جرمن زبان شروع سے ہی اتنی مشکل نہیں لگی نہیں مشکل تو لگی گئے اسی مشکل تو ہے بھی اور لگی بھی لیکن یہ تھا کہ مجھے پیشن تھا جرمن سیکھنے کا مجھے تھا کہ میں اس کو سمجھوں اور کیونکہ جب میں آیا تھا تو اس وقت یہ فیس بک کے گروپس اور یوٹیوب اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں اور پاکستانی بھی میں کیونکہ یونیورسٹی میں بھی ڈیریکٹ نہیں آیا تھا تو پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بھی مجھے کوئی ایس سچ انٹریکشن نہیں ہوا پہلے چھے مہینے میں مجھے کوئی پاکستانی نظر ہی نہیں آیا کوئی ملا تو پھر مجھے خود ہی اپنے راستے تلاش کرنے تھے پھر جب آپ جہاں پہ بھی جا رہے ہیں اگر آپ کا پہلا سوال ہی یہ ہے کہ دو یو سپیک انگلیش اور کیا آپ میرے ساتھ تو میں نے کہا یہ تو مجھ سے نہیں ہونے والا اس میں آپ کو خود سے ہی اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے کہ آپ بات کر سکیں جرمن لینگویج میں صحیح تو لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ تھوڑا مشکل آپ کو لگتی تھی کیا چیز آپ کو جرمن کی مشکل لگتی تھی میں اس ویسے جاننا چاہ رہا ہوں کہ میرا جہاں پہ سٹارٹ ہوا میرے پہلے ٹیچر کے تھوڑا یا پہلے مجھے شروع سے ہی پتہ نہیں کیوں اثار لگی مجھے سمجھ ابھی بھی نہیں اس چیز کی مجھے کیوں شروع سے ہی اثار لگی تھی جرمن آپ کو کیا چیز مشکل لگتی تھی مجھے مشکل اس سنس میں لگی کہ جب میں کیونکہ جب میں جرمنی میں اتحانہ وہ انٹرنشپ کر رہا تھا اور میں ساتھ میں خود سے اپنی تیاری کر رہا تھا کہ کورس تو میں اے ٹو کے اندر انڈرول تھا اور وہ بھی فاکس آف شور کے جو انگلیش جرمن کے کورسز ہوتے ہیں ایوننگ والے اس میں ہفتے میں دو دن کلاس ہوتی تھی اور وہ بھی کوئی ڈیڑھ گھنڈے کی کلاس ہوتی تھی تو اگر اس پیس پہ میں رہتا تو مجھے میں نہ تو اپنا ڈی ایس آ کا انٹرنس ایکزیم ٹیسٹ کلیر کر سکتا تھا اور نہ ہی امپروو کر سکتا تھا اتنی تو مجھے یہ ہی تھا کہ خود سے کروں اور خود سے جب آپ کرنے انٹرنیٹ ایک مطلب ویب سائٹس ایک آپ کا سہارا تھیں جن کی وجہ سے آپ کر سکتے ہیں اب ویب سائٹ کو جب آپ کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر جائیں جو جہاں پہ آپ کو جرمن لینگویج کا کونٹنٹ ملے گا سٹارٹ کی ہے تو وہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ کو ای ون لیول کے اندر یہ ٹاپک پڑھنا ہے یا ای ٹو کے اندر آپ نے یہ ٹاپک پڑھنا ہے یا بی ون کے اندر کیونکہ سیم ٹاپک آپ کی ڈیفیکلٹی لیول جو ہے اس کا انکریز ہوتا جاتا ہے تو وہ سارا کچھ آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک ہی پیج کے اوپر مل جاتا ہے تو وہ اس سے اگر آپ نے آپ ابھی ای ٹو لیول پہ ہیں اور آپ جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس میں بی ون کا بھی کانٹنٹ ہے بی ٹو کا بھی کانٹنٹ ہے تو پھر آپ مطلب آپ کو کمپلیٹلی لوسٹ کہ یہ یہ والی چیز بھی ہے یہ کیسے ہے اس میں کوئی اور رول بھی گرامر کا ایڈ ہو چکا ہوتا ہے ان کی اگزامپلز اتنی کمپلیکیٹیٹی ہوتی ہیں کہ آپ لیٹسے اگر بہت سیمپل کوئی ٹاپک پڑھ رہے ہیں اسی کے اندر آپ کو وہ نیبنز آرز اور ہوبز آرز کے بھی سنٹینسیز آ جائیں گے اگر آپ نے اس ٹائم پہ نیبنز آرز اور ہوبز آرز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے آ گیا اب یہ مجھے سیکھنا ہے پھر اس کو سیکھنے جائیں گے تو اس میں کوئی سو پلس انفینیٹیو اور دامیٹ اور ام سو اور کانجوگیشنز اور پیسیو اور وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو اس طرح سے آپ ایک پلینڈ یا سٹرکچرڈ وے میں جو ہے نا اگر آپ خود سے کر رہے ہیں تو یہ مجھے بہت مشکل لگا اس چیز کو خود سے ڈسکور کرنا آئی ٹھنگ وہ یہ اپروچ ہے نا وہ سیلف لرننگ جب آپ مینسٹریم سے ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں بلکل ہی ایک نیا طریقہ بناتے ہیں آپ نے پہلے سو آپ نے اپنا طریقہ بنایا سیکھنے خود اسے جو ایگزیسٹ ہی نہیں تھا کرتا مشکل رست ہے نا تو شاید یہ بھی وجہ ہوگی کہ آپ کو خود سے ایک جو چیز کرنی پڑے کیونکہ اگر آپ ریگولر کورسز کریں تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ اپنے لیول کی تاسک ہی کرتے ہو اے ون میں اے ون کی ہی لیول کی وکیدری اور وہی ڈیفکلٹی لیسننگ کروگے تو وہ سلو ہوگی ٹاپکس ایزی ہوں گے اور لائک ویز یہ ویسے ہی ہے کہ میں بھی اے ون میں تھا اے ون جب کیا یا اے ٹو تو میرا جی چاہتا تھا کہ یار میں جب یوٹیوب میڈیو کسی بھی جرمن کی دیکھو کومیڈی کی یا کوئی بھی یا نیوز تنو مجھے ساری سمجھ آ رہی مجھے ساری سمجھ کیوں نہیں آ رہی میں جب جرمنی میں آیا دوہزار دس میں یارہ میں تو ان اپنی پرگرام کوارڈینیٹر سے یہ جمعہ بولا تو کہتی دوشڑ مانی جبی خامل تو میں مجھے الہمدللہ اے ٹو لیول پہ ہی میں میں نے تیار کر لیا تھا میں نے انگلیش کبھی نہیں بولی اور میں نے کبھی نہیں بولی اپنے جرمن کلیس کے ساتھ میٹرگل سائنس میں میرا جو ماسٹرز تھا سو ایمننگ کلاسز میں لے رہا تھا پہنی میں اور اس میں اپنا بیس دے رہا تھا آل دو کہ ایمننگ کلاسز is one of the format highly unproductive highly اس میں کوئی ریزلٹس ہوئے رہنے اتنی ملتے میرے ساتھ کی بھی باقی کلیگز بھی وہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر انہیں پورا پورا سمیسٹر فریز کروا پھر فائدہ ہوا وہ ایک لیدہ ڈسکیشن ہے اس میں بعد میں ہم ڈسکیش کرتے ہیں سو جب میں ایمننگ کلاسز بھی کار رہا ہوں اور خود سے میند کار رہا ہوں تو میں خود سے پھر آپ ہی کی طرح ویب سائٹ سے ویب سائٹ کیا میں یوٹیوب سے زیادہ کرتا میں کہتا تھا میں سنو تو سیمی جن کی سمجھ آئے تو مجھے بڑی فرسٹیشن ہوتی تھی اس کی بات کو میں پکڑ کے نہیں پا رہا پھر میں نے کہا یہ ٹائم کے ساتھ چیز آجائے گی اب وہ چھ ماہ گزرے ایمننگ کلاسز ہوئیں اور پھر وہ ایک بڑی چینج سال دیڑ کے بعد انٹرنشپ کرنے میں فاؤن ہو پا گیا تو تب تک بول تو رہا تھا میں ہلکی پھلکی لیکن وہ چھ ماہ میں جرمن دوست کے ساتھ ہم ایک ہی جگہ پہ رہے اور پھر اوشام کوئی کٹے کھانا بنانا اور ڈسکشن اور ریڈیو سننا اور میرا کوپی پینسل پکڑ کے بیٹھ جانا اور اس کا کہنا کہ یار لکھو میں تمہیں بتاؤں گا کیونکہ اس کا انٹرسٹ ہوں ٹاپک سے تو میں نے وہاں میرے دروازے کھلے so for me it was like it's just listening اگر آپ کو سمجھ آرہی ہے اس چیز کی کہ جرمن کیا کیا رہا ہے اس کی بیسیکل انالوجی وہی ہے نا کہ جو ہمارے دوست یا بھائی جو کام کرنے آتے ہیں جو جنہوں نے لینگویج کورسز نے کیا ان کی the whole strength is listening انہوں نے کبھی لیکھی نہیں انہوں نے کبھی پڑی نہیں وہ لیٹر پڑوانے بھی کسی اور پاس جاتے ہیں لیکن وہ سنتے ہیں کہ جرمن اس موکے پہ کیا کہا اور اس موکے پہ اس نے جواب پھر کیسا دیا تو وہ لینگویج ایکوائر کر کے so لیکن آپ it's like you have very unique approach کے آپ نے بے آئینس خود کیا آپ نے بے آئینس خود ہی کیا اے تو آپ نے وہ کیا ایمنگ میں جی جی تو بے آئینس کا پھر آپ نے موڈل ٹیس بھی کیا کہ میری لینگویج سکلز ہیں میں موڈل ٹیس پاس کر رہا ہوں بے آئینس کا کیونکہ آپ نے پھر اسیسمنٹ ٹیس دینا تھا دیا سا کا نہیں میں نے مطلب بی ون اور بی ٹو میں نے نہیں کیا ایک طرح سے اوفیشلی لیکن اس کی پریکٹس میں نے کی اور پھر کیونکہ ڈے ایسا جب آپ وہ پرپریشن کورس کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے سارے کونسپس انہی کونسپس کو یوز کرتے ہیں آپ کوئی جو آپ نے بی ون میں سیکھے ہوئے ہوتے ہیں بی ٹو میں سیکھے ہوئے ہوتے تھے تو اس لئے مجھے وہ جو ڈے ایسا فور بر آئیٹم کورس تھا وہ کوئی بورنگ نہیں لگا میرے لیے وہ کافی ساری چیزیں اس میں نئی تھی مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ جب ہم وہ ریلیٹیوز آرٹس مطلب پڑھانا سٹارٹ کیا تو ہماری ٹیچر نے جب پوچھا کہ کوئی ہے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ ریلیٹیوز آرٹس کیا ہوتے ہیں تو میں اکیلا تھا جس کو نے ہاتھ کڑا گیا کہ مجھے نہیں معلوم تو مجھے ریلیٹیوز آرٹس وہاں سے پتا چلا گیا اچھا یہ بھی کوئی کونسپٹ ہے تو اس لئے کافی انٹرسٹنگ مطلب میرے لیے وہ ڈے ایسا فور بر آئیٹم کورس بھی رہا لیکن اس میں پھر یہ تھا کہ کیونکہ سارے کونسپٹ ریپیٹ ہو گئے تھے ہونے تھے ڈے ایسا فور بر آئیٹم میں تو مجھے وہ وہاں پہ میں نے سیکھے بی ون اور بی ٹو لیول کو ڈے ایسا فور بر آئیٹم کورس کے اندر تو الگ سے کورس میں نے اس کے لیے نہیں کی ہے میں نے بس ٹائم کو میرے لیے ذرا امپورٹنٹ تھا کہ میں ٹائم اپنا مطلب ساتھ میں کچھ نہ کچھ اور بھی چلتا رہے اور لینگویج بھی پیرلل میں میں چلا ہوں لیکن میں خالی ایسا ٹائم نہ رکھوں جو ہنڈر پرسنٹ میں ڈیڈیکیٹ کر دوں کہ اب میں نے لینگویج ہی کرنی ہے لینگویج کوئی سو آپ نے پھر ڈے ایسا نہیں کیا آپ نے فور بر آئیٹم کورس پورا کیا اور مین ویل آپ کو ڈویز بورگ میں پروگرام کا پتہ چلا یا کہ آپ نے ڈے ایسا پورا کیا تھا نہیں ڈے ایسا میں نے پورا کیا ڈے ایسا کے میں نے ایگزیم بھی دیا اور میرا فرسٹ اٹیمٹ میں ہاں کلیر بھی ہوا ایگزیم صحیح 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 سو وہ پھر ایک ڈے ایسا خواب غائٹم کورس وہ ایک ہی تھا یا کہ پھر وہ ایک دو آگے پیچھے کنزیکٹیب تھے نہیں وہ کوئی چار مہینے کا آلماست تھا پروگرام سمیسٹر مطلب ایک سمیسٹر جو آپ کا ریگولر ویسے چلتا ہے یونیورسٹی میں اسے طرح سے وہ بھی تھا ایسے کہ چار ماہ کا آلماست وہ ڈیلی ہوتا تھا ہمارا چار گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی تو وہ بہت انٹینسیو تھا اور علمناو میں بھی وہ اس طرح کی سیچویشن تھی کہ اب علمناو میں بہت پاکستانی لوگ چلے گئے ہیں وہاں پہ اس وقت کوئی پاکستانی بھی نہیں تھا یہ دو ہزار سات کی بات ہے دو ہزار سات کی تو اس وقت مجھے ایک پاکستانی صرف پی اے ڈی کر رہا تھا کوئی ایسا کونٹیکٹ بھی نہیں تھا باقی سارے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس تھے جو مطلب دی ایسا پریپریشن کورس کر رہے تھے تو ان کے ساتھ پھر کمیونیکیشن ساری جرمن میں ہی ہوتی تھی پھر میں نے انگلیش میں مطلب سویچ ہی نہیں کیا اس ٹائم نہ مجھے موقع ہی نہیں ملا آپ کو بیچ میں یہ نہیں فیل ہوا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ایک فورن لینگویج میں بہت زیادہ ہم ڈوب جاتے ہیں تو ہماری دوسری فورن لینگویج جو ہوتی ہے وہ سطح پیچھے رہا جاتی ہے تو ایسے نہیں ہوا کہ انگلیش سکنز تھوڑی سی مجھے انگلیش کے بارے میں سوچنا پڑتا میں بات کیسی کار رہا ہوں وہ پھر کوئی اتنا زیادہ لمبا ٹائم نہیں تھا اسی لئے پھر میں سویچ کیا انگلیش پلس جرمن میں تاکہ جو ایک چیز ہم نے سیکھی ہوئی ہے بچپن سے پاکستان میں اور انجینئرنگ میں بھی زائرہ ساری انگلیش میں ہوتی ہے تو وہ سکل بھی ریٹین رہے کیونکہ کل کو جوب میں بھی اگر آپ نے آنا ہے تو انگلیش اور جرمن دونوں کا کمبینیشن جو ہے وہ بہت آئیڈیل ہو جاتا ہے تو اسی لئے پھر میں نے یہی کہا کہ یہ جو انگلیش پلس جرمن والا کمبینیشن یہ سب سے بہتر ہے اس میں مجھے جوب کے اندر جو ٹرمز وغیرہ یوز ہوتی ہیں ٹیکنیکل وہ والی بھی جرمن میں پتا چل جائیں گی اور انگلیش کے اندر تو پھر بندے کو ویسے ہی پہلے سے بھی پڑا ہوا بیچلر ڈگریور آپ نے کی ہوئی ہے اور ماسٹر بھی آپ کا 50% اس طرح سے انگلیش میں ہے تو انگلیش تو آپ کی کونٹینیوز چلتی رہتی ہے صحیح آپ کی جوب کی نیچر اور کتنا آپ اس میں جرمن کا یوز کرتے ہیں یوٹیوب جنرل اس کے بارے میں بتائیے کہ کہاں آپ کو سوچ آئی اور کب آپ نے اور کیسے ہو آپ کو جو آپ یوٹیوب جنرلی سے جرمن پڑھانی آپ نے شروع کی اور کیوں یہ جرمن پڑھانی میں نے ای ٹھنک ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی میں شروع کی تھی یا ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے ٹوئنٹی کے اینڈ میں ای ٹھنک اس وقت میں نے ایسے ہی کوئی مجھے کونسپٹ ریوائز کرنا تھا تو میں نے ایسے ہی یوٹیوب کے اوپر وہ ٹوپک ڈالا تو اس میں میں اپنی تھوڑی سی فیلوسفی بھی لے کے آنا چاہتا ہوں جی جی ضرور ضرور اگر آپ کے یہ اوکے جی جی ضرور ضرور ڈیپ میں جائے جب میں نے ویڈیوز دیکھیں تو موسٹلی مطلب نیٹیو سپیکرز کی ویڈیوز تھیں لیکن ان ویڈیوز میں اس ٹوپک سے ریلیٹڈ یہ تھا کہ آپ کو اس پوائنٹ آ ویو سے تو بہت اچھی انفرمیشن مل رہی تھی کہ اس چیز کو کس کونٹیکسٹ میں آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو نیٹیو سپیکر بہت اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے کہ ایک ورب کو آپ نے اس کونٹیکس میں یوز کرنا ہے تو اس کا یہ میننگ ہوگا اگر اس کونٹیکس میں یوز کرنا ہے تو اس کا وہ میننگ ہوگا تو جب وہ میں نے دیکھا تو مجھے یہ چیز تو سمجھ میں آئی لیکن اس میں جب ایکسپلینیشن تھی نا وہ حالی یہ تھا کہ ایک جرمن میں سنٹینس پر وہ مطلب چل رہا ہے اور اس کے ساتھ میں اس کا ترجمہ چل رہا ہے انگلیش کے اندر اس سنٹینس کے اندر دس چیزیں ہیں جو کہ ایک فورنر کو نہیں پتا یا نہیں پتا ہو سکتی کیونکہ وہ ڈیفرنٹ لیول کے لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو پھر ہر بندے کو کے پاس وہ سکل نہیں ہے یا وہ اس کا لیول آف نولیج اس جگہ پہ نہیں ہے کہ وہ اس پورے سنٹینس کو سمجھ سکے تو وہ ایک چیز سمجھنے گیا ہے لیکن دو اور سوال کھڑے ہو گئے ہیں آگے اسی سنٹینس کو اس چیز کو سمجھنے میں تو یہ پھر میں نے دیکھا کہ یہ خالی اس ویڈیو میں ہے یا باقی ویڈیوز میں بھی ایسے ہیں پھر میں نے اور کافی چیزیں دیکھی تو مجھے لگا کہ یہ چیز تو ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے کہ یہ جرمن میں ایک 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 انگلیش میں اس کا ترجمہ ہے تو مجھے اس چیز سے یہ ایک موٹیویشن آئی کیوں میں سٹارٹ کیا کہ میں لیول وائز ایک کورس ڈیزائن کروں بجائے اس کے کہ میں ٹاپک وائز ایک ان دی اپنے ٹاپک ہی پڑھانا ہے لیکن اس کے اندر آپ لیول آف ڈیفکلٹی اس چیز تک رکھے جس میں آپ وہ کورس کا لیول ہے مطلب اگر آپ ایک ٹاپک پڑھا رہے ہیں موڈل ورپ جو ہیں وہ آپ کے ای ون میں بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں لیکن وہ ڈی ایس 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 جس میں آپ کے پاس بی ٹو آپ کا پری ریکیوز ہے وہاں پہ بھی آپ موڈل ورپ جو گوئی تھے کا پیٹرن ہے یا سلیبس ہے اس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں یا نہیں پھر میں نے ان ٹاپک کو ایک سیکوینس ان کا سیلیکٹ کیا کہ اس ٹاپک کو پہلے آنا چاہیے اس ٹاپک کو بعد میں آنا چاہیے اس کی اگزامپل میں ٹاپک نمبر ٹو کی اگزامپل میں ٹاپک نمبر پانچ کا کانٹ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک چیلنجنگ بھی تھا کافی سارا تو یہ میری ایک طرح سے موٹیویشن تھی اور یہ اس وقت خود بھی فیل ہوا جب میں خود اے ٹو کر رہا تھا اور اپنے آپ کو بی ون بی ٹو کے لیے پریپیئر کر رہا تھا تو اس لیے پھر مجھے لگا کہ لوگوں کو کتنی مشکل آتی ہوگی کیونکہ مجھے بھی اس وقت بہت مشکل آئی تو یہ آسانی کے لیے میں نے کورس اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ ایک سیکوینس میں ہوں جو ارلی ٹوپکس ہیں ان میں ایڈوانس ٹوپکس کا کانٹن نہ ہو ایڈوانس نہ ہو ایون میں نے پریپوزیشن جو ہیں ان کے بغیر سنٹنس بنانا کافی مشکل ہوتا ہے کہ آپ اگر پریپوزیشن نہیں پڑھائی ہوئی تو آپ پریپوزیشن کو ایڈوانس میں لے کے بھی نہ آئیں تو یہ کافی مجھے ٹائم بھی لگا اس چیز میں ہاں اس میں یہ بڑی انٹرسنگ چیز آپ نے بتائی یہ بیسیکل ہے کہ میں اگر صحیح سمجھ پایا ہوں تو ایوان کا بندہ ہے نا تو کہتے ہر وہ ورڈ بک کے اوپر جو میں دیکھوں یہ ایوان کا ہی ہو مجھے ساری سمجھ ٹیکس بک جو کلاسک اوڈ سکول انہوں نے اب میں بھی سوچا کرتا تھا میں نے جان کے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ کیا کر رہا ہے یہ اتنا مشکل ورڈ کھڑا ہے تو اچھا وہ بہت زیادہ نہیں ہے تو میں نے اسے خمیشہ سمجھا کہ خود سے بھی تنکنگ ہو کہ یہ کیوں کہ میں اس کے بارے میں بھی جان ہو تو آپ نے پھر یہ دیکھا کہ ہر بندہ اتنی ایفرٹ نہیں ڈالتا کہ اس بارے میں کرے وہ اوور ویلمڈ ہو جاتا ہے یہ کیا یہ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ سمجھ نہیں گئے تو چار کوئیسن اور ساتھ بھاگ پڑھایا گیا کہ آپ نے یہ ٹوپک اس طرح سے پڑھا ہے اس میں آپ اپنی وہ سٹوڈنٹ کے لیے ایزی ہے یا نہیں ہے اس چیز کو آئی ڈون ٹھنگ کہ وہ کنسیڈر کیا گیا ہے وہ ایک پڑھا دیا گیا کہ آپ نے اس ٹوپک کو اس طرح سے پڑھا ہے لیکن اگر آپ پاکستان میں دنیا کے کسی اور حصے میں بیٹھ کے جرمن سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اتنا مشکل بنا کے وہ کتابوں نے دکھا دیا ہو ہے کہ وہ پوسیبل نہیں رہتا کہ آپ اس وجہ سے جو سیلف لرننگ والا کونسیپ ہے وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں میرے خیال میں یہ بہت بڑی وجہ ہے اچھا سیلف لرننگ تو پھر اس سے بھی بڑا چیلنج ہو جاتا ہے کیونکہ سیلف لرننگ میں پھر آپ کیا کرتے ہو خود سے اپنے مائنڈ کو سمجھ کرنا شروع کرتے ہو یار میں کیسے اسے آسان سمجھوں یا بناؤ تو لیکن ہے یا مجھے سمجھ آرہی ہے تو وہ تین گھنٹے بیٹھے گا بھی نہیں ہوں جو بہت ضروری ہے کسی لرنر کے لیے کہ میری لینگویج بہتر ہو رہی ہے شوق سے ٹائم کیونکہ اسے آپ نظر آرہ گا چار چھ ماہ میں میری لینگویج بہتر ہو جائے اس میں دوسرا پوائنٹ بھی ہم نہیں نس کر سکتے کہ ہم نے ٹرینڈ دیکھا پچھلے کچھ سالوں سے لینگویج ایپس کا اور وہ لینگویج ایپس والے جو ہیں انہوں نے اپس میں بھی کولیبس کی ہوئے ہیں وہ اچھی ہسی مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ ٹیکس بک اگر سمجھ یہ مائنڈ سیٹ رکھ نہ گیا جنرمن مشکل نہیں یہ بہت بڑا چیلنگ بک سے انفرچنیٹلی بک سے انفرچنیٹلی تین یا ٹوانٹی پرسن ہی ہوتے ہیں وہ بندے جن کی نیڈ ہے لینگویج انہوں نے کرنی کرنی یا جنہوں نے اپنے آپ کو بہت پوش کیا پرسنیلٹی یا پھر تیسرے وہ ہیں جو نیچرلی ٹیلنٹی میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں نیچرلی ٹیلنٹی ہوں لینگویج جس کو لے کے کیونکہ میں سکول میں ہی پرائیمری میں میٹرک میرا رٹا بہت پکا میں صورت حفظ کرنے میں بھی اور وہ سارا تو میں نے وہ اپنا ہمیشہ سے اسے اسے سٹینٹ بنایا اسے سٹینٹ اپنے لیول کی کر رہا تھا اور ایڈ تو دیٹ ہی سٹینٹ بھائی جس طرح سے وہ ایک مسلا ہے جو کہ فارمل ٹیکسٹ بک یا فارمل کورسز وہ سول نہیں کر پا رہے تو لینگویج اپس بنانے والے نکا کہ ہم اسے پروڈک بنا کے سیل کرتے ہیں اور یہ it can be a good way of بزنس کیونکہ یہ مسلا ہے جسے سلوشن ملے گا کھے گا یار یہ پیسے ہے میرا اور وی یوٹیوب کرییٹر کھے گا کھے گا کھے گا مجھے نہیں پتا آپ کا یہ باکیوں کا لیکن میرے اپنا ہے کہ انیشیلی ایسیلی 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 یار یہ اسی طرح چیز میں سٹوڈنٹ کو بتاؤں تو یہاں سے رزلٹس مل رہے ہیں تو اسیلی ایسیلی 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 جب آپ ون تو ون کرتے ہو تو دیکھ تو اچھے اس کا تنکنگ سٹائل یہ ہے اس کی سٹرنگ یہ ہے اس طرح کی ٹاسک دو تاکہ اس سے وہ یقین آجے کہ میری گرمی مشکل کو نہیں تو دن یو سی چیز مطلب مسلا صال ہو رہے تو اس سائید پہ بھی جا سکتا ہے کہ یو نو میک اپراڈکٹ تیسیلی اپراڈکٹ 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 بسیلی آن لین لینگویج ٹیچنگ بھی تیچیز نا جی ایسی ایسی تیس مجھے چیز بھی ایسی بڑی ڈیفرنٹ اپراڈکٹ اپراڈکٹ کیونکہ آپ لینگویج انسیٹیوٹس میں تین چار چر گھنٹے بیٹھ پڑکٹ اور آن لائن ایسی 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 کسی ایسی ایسی پڑھاتے ہیں یا ابھی تک تو میں اس کو سٹارٹ نہیں کیا میرا جو کچھ جمع پھنجی ہے وہ یوٹیوب کے اوپر آپ کے پاس آویلیبل ہے میں میں اب ابھی سوچ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی اکیڈیمی کہاں پہ ہے آپ کا سکول کہاں پہ ہے اور آپ کہاں کلاسز آفر کرتے ہیں یا نہیں تو ابھی تک تو میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ اس طرح سے سٹارٹ کروں لیکن جوب کے ساتھ ٹف ہے ابھی فیلحال تو میں ابھی تو اپنا ای ون میرا کمپلیٹ ہے مطلب میرے چینل کے اوپر ای ٹو ابھی کرنٹلی چل رہا ہے تو ای جوب ہے اور بہت سارے چیزیں پیرلل میں چل رہی ہوتی ہیں تو کنسسٹنسی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ویڈیوز کو نئے لیسنس کو اپلوڈ کرنے میں تو کافی سارے لوگ پوچھ پوچھ کے چلے گئے ان کے لیے ان سے اپالوجائز کرتا ہوں اور لیکن یہ ہے کہ ہاں اچھا احسن بھئی آپ کی اور ہماری ہمارا میں صدرہ سے بھی کہہ رہا تھا ہمارے سٹیٹس بھی بہت ملتے جلتے سبسکرائبر ملتے آپ کی ایک لاکھ سے اوپر ہے ہمارے بھی قریب قریب ہی ہے ہمارے بہت نمبر بھی میچ کرتے ہمارا سٹائل بھی مطلب ٹیکنیک تھوڑی ڈیفرنٹ ہے آپ بورڈ پہ تھوڑا ڈیٹیل میں جا کے ہمارا تھوڑا وہ پریزنٹیشن ٹائپ سلائیڈز کے اوپر لیکن جو چیزیں میچ کرتی ہیں وہ ہے اوبجیکٹیو یہ دیکھو یہ گرامر ہے اس طرح سے تم سیکھ سکتی ہو لیکن سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا ڈیفرنٹ اس وحیسے ہو سکتا ہے آپ کو پتا تھا آپ نے ایک ایک شروع کیا یا آپ کے مائنڈ میں کلیر تھا کہ یار میں نے اتنی ویڈیوز بنانی اور چینل کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے کہ کیا تھا آپ کے مائنڈ میں جب آپ نے سٹارٹ کیا مائنڈ میں تو یہ ہی تھا کہ یہ چلے گا اس کے اوپر میں میں ٹائم ظاہر ہے اگر آپ پندرہ بیس منٹ کی ایک ویڈیو بناتے ہیں اس میں آپ پہلے کانٹنٹ بنانا پڑتا ہے پھر کانٹنٹ کو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے پھر اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہے پھر اس کی ڈسکرپشن لکھنی ہے تو ایک ویڈیو آپ کا اچھا حسا ٹائم جو ہے وہ کھا جاتی ہے اور میرا جو چینل ہے اس میں میں انگلیش کے اندر بھی اس کورس کو اس کانٹنٹ کو انگلیش میں بھی ایکسپلین کی ہے اور اردو کے پیچھا چھڑا سکتے تو کوشش تو یہ تھی کہ یہ مطلب جو میری ایکسپیکٹیشن تھی اس سے تو اتنا تو نہیں گیا یہ مطلب پاپولارٹی میں اگر آپ دیکھ لیں یا اس کو کے ویوز میں دیکھ لیں شروع میں جو میں شروع کے لیسن ہے اس میں وہ میرے لیے ایک طرح میں مستیکس کی یا کچھ صحیح نہیں تھا کچھ ایکسپلینیشن اور طرح سے کی تو اس سے میں نے بھی اپنے آپ کو مطلب اپنی غلطیوں سے کوشش کی کہ اس کو نیکسٹ لیسن میں نہ ریپیٹ کروں تو جو شروع کے لیسن ہے لیکن وہ ویوور کے لیے ایک طرح سے فرسٹ امپریشن ہے اور وہ اگر آپ کا فرسٹ امپریشن اچھا نہ ہو تو آگے یوزر جو نہیں جاتا تو اس لیسن شروع والے لیسن ہیں وہ اتنے اچھے شاید نہیں ہیں آگے والے جو لیسن ہیں ان میں مجھے خود بھی تھوڑا ٹائم کے ساتھ سیکھا جو پہلے لیسن میں غلطیاں کئی تھی ان کو ریموو کیا تھوڑا ایڈیٹنگ کے اوپر فوکس کیا تو لیکن اب یہ چل رہا ہے یہ ایک طرح سے آپ کی لائف ٹائم ایک وہ ہے جو آپ نے ایک دفعہ مینس کی اب دیکھیں میں اکثر اس چیز کو ایسے ڈسکس کرتا ہوں کہ فونٹین کریٹر کے کیا ہوتے اس کے پھر ڈپ ساتے اس کی موٹیویشن ہی نہیں ویڈیو بنانے کی جو کنزیومر ہوتا ہے جو آپ کی ویڈیوز دیکھتا اسے اتنی سمجھ ہے کہ بہت مہنک لگی ان ویڈیوز انہیں اتنی سمجھ ہے اور اپریشیئیٹ بھی کرتے ہیں تھنکس ٹو آل آف دیم کمنٹ کی صورت میں اور اس میں مسئلہ کیا آجاتا ہے کہ جب آپ کسی بھی کنسپٹ میں کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اس کے چلنے کے اب اس مائنڈ سے نہیں بنایا جا سا تک یہ ہٹ ہو ویڈیو کیونکہ یہ ایجوکیشنل کونٹ لیکن لیکن یہ کوشش کی جہا ست کہ دس پندرہ بیس منٹ میں فائدہ ہو جو دیکھے گا فائدے کے لیے آرہ یہاں پہ تو فائدے کی چکر میں آپ نے آپ کو موٹیویٹ کرنا اور کہ کھنا کہ کتنے لوگ ہیں جو اتنے بندوں کے لیے اس مسئلے کو سال کر کے ان کی مدد کر رہے ہے تو دس گیوز موٹیویشن اور لائکویز تو یور کونٹین کی جو آپ کے ویورز بھی ناراز ہیں وہ یوز ٹو ہو گئے نا آپ کے سٹائل سے ہاں بلکل بھی موٹیویشن ہے کہ you know it's like teaching language having fun as a business as a product ایک سائٹ کچھ بندے جو سمجھ آ رہی ہے تو میرا ایک جو موٹیو یہ بھی تھا کہ مطلب جو یہ چیز کے لوگوں کے لیے آسان کر کے اس کو پیش کیا جائے تو وہ پھر ایک سیٹسفیکشن بھی آتی ہے کہ ٹھیک ہے جو میرا پرپس تھا وہ کسی حد تک فلفل ہو گیا آپ کا ہمارا اکثر ہوتا ہے پورا دن برباد ہو نا کام پہ ایک کمنٹ اگر اچھا دیکھنے کو مل جائے تو دن بان جاتا بن دے گا بندہ کتا ہے کچھ you know it's like a different feel کہ آپ کو جو اپریسیشن ملتی آپ اپنی پرانی کیوئی محنت کا عجر ملنا شروع ہو جاتا ہے ٹاپک ٹھوڑا سریچ کرتے ہیں آسان بھائی آپ ڈیلی روٹین کا کچھ بتائیے گا کہ ڈیلی بیسیز پہ کتنے پرسنٹ جرمن چاہر جی کتنے پرسنٹ انگلیش اور کتنے پرسنٹ چاہر رہے گے پرسنٹ پہ تو میرا جو ہے وہ ہمارا ٹوٹلی جرمن انوائرمنٹ ہے صحیح لیکن ہمارے میری ایسے انٹر فیسز بھی ہیں جن کے ساتھ انگلیش میں کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے تو انگلیش بھی میری ساتھ میں چلتی رہتی ہے پھر اس کے علاوہ گھر میں اردو چلتی ہے بچوں کے ساتھ بچوں کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کو اردو کی طرف لے کی آئیں ان کے ساتھ ہم جرمن میں بات کرتا ہوں میں ابھی میری وائف بھی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لاز ٹو یئرز میں مطلب جب کرونا وغیرہ چل رہا تھا تو کنڈرگارٹن کی ایج کا تھا میرا بیٹا تو وہ دو سال آلموسٹ بن دی رہا تھا یا ہفتے دو ہفتے کے لیے کھلنا پھر بند ہو جانا ہفتے دو ہفتے کے لیے کھلنا پھر بند ہو جانا تو اس وجہ سے جب اس نے سکول میں جانا تھا تو اسے چیلنج ہونا تھا اس لیے ہم نے اس کے ساتھ گھر میں جرمن سٹارٹ کی اور اب وہ سکول اس نے سٹارٹ کر لیا تو اس کو کافی سمود مطلب اس کی ٹرانزیشن ہوئی ہے صحیح اور یہ مطلب ایک میں سمجھ دا ہوں کہ جرمنی میں اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ اپنے لیے نہ بھی سیکھیں لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں تو اس کے لیے جرمن ان کے لیے سیکھ لیں اگر آپ نے اپنے لیے نہیں بھی سیکھ نہیں تو کیونکہ وہ ایسی مطلب سیچویشن ہوگی کہ ابھی یہاں پہ پاکستانی بہت ینگ وہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ اس چیز کو بڑے خوشی سے اور فخر سے بتا ہوتے ہیں کہ ہم نے تو جرمن نہیں سیکھی اور میں نے تو جاب بھی کر لی ہے مجھے تو جاب میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن مسئلے تو جرمنی اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ ہر چیز انگلیش کے اندر اچیو کر لیں گے اور اگر آپ اپنے لیے مطلب کر بھی رہے ہیں تو آپ کے بچے جب ہوں گے تو اس ٹائم پہ ایک آپ کو آپ کی جو لیمیٹیشنز ہیں وہ شروع ہو جائیں گی وہ آپ کنڈر گارٹن میں اگر آپ بات نہیں کر پا رہے آپ اپنے بچے کے مسئلے کو یا امپرووپمنٹ کو کنڈر گارٹن کی جو ارسیڈر ان ہے اس کے ساتھ ڈسکس نہیں کر پا رہے تو وہ بھی آپ کو سیریس نہیں لیں گے آپ کے مسئلے کو نہ سنیں گے نہ اس توجہ کے ساتھ کوئی آپ کو سلوشن دے سکیں گے ان کی بھی لیمیٹیشن ہے یہ بھی ہو سکتے تھوڑا اپنے دل پہ بھی لیں کہ آپ یہاں پہ رہ رہے ہو تو آپ نے لینگویج نہیں بول پا رہے تو ہم سے دے رہے سکتا ہے کہ کس طرح کی اتسیہ گن ہے لیکن یہ آپ کی سٹیٹمنٹ سے میرے دل کی بات بھی یہی ہے کہ آپ کو کلیر ہونا چاہیے اگر تو آپ کی فیملی یہاں پہ ہے اور آپ نے رہنا بھی یہی پہ ہے تو جتنی جلدی سیکھنی شروع کر دے اتنا ہی بہتر ہے تا کہ پانچ چھے سال یا سات سال بعد بھی پی آر یا نیشنیلٹی اب تو جلدی ہو جاتی ہے تین سال چار سال بعد پی آر ہو رہے تو تب بھی نیشنیلٹی بھی لے لیکن جرمن دے کنٹ سپیک تیلیے مدل بھی اور یہ آپ سبھی کے لئے نا اکروس دا بورڈ ہے یہ چیز جو سٹوڈنٹ ہے وہ جو 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 سرچ ویزے پہ جس کی آئی ٹی کی جواب ہے وہ بھی اسے بشک اس کی انٹرنیشنل کمپنی ہے تو اگر تو کس نے تین سال یا چار سال بات جنرل ویسے چھوڑ کے چلے جانا ہے تو وہ نہ سیکھے لیکن جب فیملی آپ یہاں پہ ہے صحیح ہوگا تو آپ انڈورز کرتے ہیں کہ لینگویج لینننگ can always be helpful not just helpful it's like آپ confidence ہی تو آپ یہ کریں لیکن جتنا ڈیو ہے ہم سائیوں سے سلام دواب کرتے ہیں ہم سائیوں سے مل نہیں پڑتا دروازے جب کھلتے ہیں تو اس حد تک صحیح ہو گیا اور آپ بتا رہے کہ جوب جوب میں جرمن اچاری ہوتی تو ماشاء اللہ سپونٹینیس فلو ہوگا کہ خود سے ہی سچویشنل سنٹینس سلپ ہوتی ہیں اور لسننگ مہارا میں بھی فلو ہے ہاں وہ اس میں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسا موقع ہی نہیں ملا کہ میں کوئی انگلیش کی جوب کرتا میری جو پہلی جوب تھی اس میں بھی یہ تھا کہ ہمارا ہنڈرڈ پرسنٹ جرمن انوائرمنٹ تھا سپیکنگ بھی ہماری جو ای میلز ہیں کمیونکیشن وہ سب کچھ اور میونک جو ہے وہ ایک طرف تو وہ کافی موڈرن شہروں میں بھی کنسیڈر ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ بہت ٹریڈیشنل سیٹی میں بھی کنسیڈر ہوتا ہے تو یہاں پہ جو لوکل کمپنیز ہیں یہاں کی جرمنی کی وہ وہ اگر آپ کو جرمن نہیں آتی تو کافی مشکل ہوتی ہے وہاں پہ انٹر ہون ہی ہمارے لئے صحیح بیان ویسی فیمس ہے وہ کنسرورٹیو ہے اور تھوڑے ریجڈ ہے اس فامل میں نور جرمنی ہمارا لیبرل فیمس ہے یہاں یہ اوپن چھے میں آپ آئے تو پندرہ سترہ سترہ سالوں کی جرنی آپ کے ذین میں اس ٹائم آپ کے پانچ فیوریڈ وربز جرمن وربز جرمن وربز جو بھی اس ٹائم آپ کے مائن میں آج یہ تو بہت ہی آوٹ آف دا بے آپ نے سوال کر لیا جرمن وربز نہیں میرے ابھی ذین میں اس طرح سے کوئی میں unprepared ہوں کوئی بھی کہہ سکتے آپ بلکل بورنگ ہو جاتے لیکن اس ورے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم لینگویج سیکھ رہے ہوتے تو اکثر معنی میں آتا ہے یہ ورب میرے لئے کیا تھا میرے لئے ورب یاد کرنے بہت آسان تھے انفرمی وہ انفرمیشن کو ہی انفرمی تو وہ ایک کیٹیگری یا ورب کی پھر کچھ ورب جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ہولن ہے تو ٹرین با اس کیٹیگری میں تو میرے ذین میں تھا کیونکہ ہماری میموری سے بھی جوڑی ہوتے ہیں میں مجھ مشکل ہوئی تو جب آپ لینگوی سیکھ رہے تھے کوئی ایسا ورڈ جو آپ کو پرناؤنس کرنے میں مشکل ہو ایسا کچھ یاد ہے آپ کو جب یہ جرمن لینگویج ہو ہے جب آپ اس کے اندر حاصل طور پر سیپریبل ورپ کو یوز کرتے ہیں اور آپ حفظ اور نیبنز آٹس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس ایک بہت ریدم سا بنتا ہے کہ آپ سیپریبل ورپ کا جو پریفیکس کو اپ اینڈ کے اوپر لے کے جاتے ہیں پھر آپ ورپ کے ساتھ نیبنز آٹس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس طرح جو جملے ہیں مجھے بڑے فیسینیٹ کرتے تھے اور مجھے بولتے ہوئے جب میں کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بہت آپ نے فلوینت لی سنٹینس بول دی ہے جس میں آپ نے سیپریبل ورپ بھی یوز کی ہے نیبنز آٹس آٹس بھی یوز کی ہے تو وہ اگلے کے اوپر بھی ایک ملہب ایمپریشن جاتا تھا حاصل پہ جو جرمن کوئی آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ اس طرح کی جرمن بول رہے ہیں کیونکہ جرمن ہم نے جرمن سیکھی ہے وہ بڑی فارمل سی جرمن اور ایسے ہی جیسے اردو ہم لوگ بولیں تو وہ صحیح جو ٹپیکل گرامر ہے اردو کی وہ ہم یوز نہیں کریں گے چھوٹے چھوٹے جملے اس طرح سے یوز کریں گے کہ دوسرا سمجھ ہے جو جرمن ہے وہ بھی اس طرح سے وہ دس کا استعمال یا او بول کا استعمال یا اس طرح کی چیزیں میں بہت کم سنی ہیں بولنے کا لیکن جب میں کوئی چیز بات کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ میں نے جس طرح سے سیکھی ہے میں اسی طرح سے بات کرتا ہوں تو ان کے لئے طرح سے ہوتا ہے یہ اکثر جرمن کی طرف سے کمپلیمنٹ آتا ہے ہم سبھی بہتر جائیں پتا نہیں وہ بہتر ہوتی ہے یا ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے جس طرح سے سیکھی ہوئی ہے مطلب اس طرح سے بولتے ہیں وہ تھوڑی لمبی بھی ہو جاتی ہے ہاں ایسن بھئی اچھی ایکزمپل میرے دین میں آگی کہ اب وائل کے ساتھ وہ ویل اینڈ پہ جو پھینکا نا تو میں خود دیکھتا ہوں مارکٹ میں یا خاصے میں کہ جرمن خود بھی اس کا دہان نہیں رکھے گا کہ وائل کے ساتھ نیبن ذات سا اور ارد پہ جہاں ہے تو یہ وہ انسلینسز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ وہ ایک دم سے دیکھتے ہیں کہ یار اس نے پرپر سیکھ کے اور اس کا ٹھیک یوز اچھا میری خود بھی مائنڈ کے کھڑکیاں کھو رہی ہیں کچھ چیزیں جو آپ نے منشن کی ہیں اس طرح سے میں نے کبھی نہیں لینگویج کو دیکھا میری پرسیپشن یہ رہی ہے کہ شاید یہ گرامیٹک لیکن آپ یہ جو بات کھا رہے تھے کہ spoken جرمن کی ہم نے جو بک سے سیکھی وہ پوری فارمل سیکھی لیکن جرمن جو بولتا وہ spoken بولتا ہے لیکن جو بندہ کام کرنے والے سن بھئی جس نے جرمن کو سن سن کی تو وہ اس کی طرح زیادہ بولے گا وہ ایکس پرشن زیادہ یوز کرے گا وہ گرامر کا یوز کام کرے گا اس کا سن سٹرکچر ہمارے سن سٹرکچر سے بہت مختلف ہوگا ہمارا میں اپنی لینگویج کوئیسن پر سمجھتا ہوں میری جو نیچرل فلو جرمن کا میں نے اسے ڈیزائن ایسا کیا ایک آئیڈیل مکسر بنایا میری گرامر بھی کریکٹ ہو اور میری ڈیلیوری میری ریدم میرا اتار چڑھا جرمن کی ساؤنڈ کرے تو اسی وجہ سے ایکسین بھی شاید وہ موٹیویشن تھی میری کہ جرمن کی ساؤنڈ کرنے لیکن یہ اور اس جیسے باقی ٹاپکس انشاءاللہ اس میں ہم دیٹیل میں بات کریں گے پھر ہم لسٹ سامنے رکھیں گے فلانے ٹاپک اس میں I really need your insights I think this is of great help for our audience and viewers ان کے لئے at least جو خود سے گھر پہ آپ کی طرح یا میری طرح ایکسٹرا میں ڈالتے رہے ہیں جرمن سیکھنے کے لئے ایسا بھی ترس میرے یہ insights کھیں سے نہیں ملتی and this is one of the main goals we are doing this podcast and of course you and other who are teaching or who have not like teaching but of course you are teaching on YouTube like who are so passionate and they really think about language and strive to you know propose new concepts new ideas audience انشاءاللہ ہم بہت بڑا change لے کے آئیں گے دیسی کمیونٹی میں perception ہو جائے گی انشاءاللہ آنے والے ماں یا ایک دو سال میں جرمن اتنی مشکل زبان نہیں سیکھی جا سکتی ہے اگر ہمیں چائنیز یا جیپنی سیکھنی پڑے جس میں الفہ بیٹس ہی ہیں تو زیادتی ہے کہ جرمن کو بار بار مشکل زبان کہنا ٹھیک ہے چیلنجز ہیں سیکھنی منٹ ہو گئے ہماری پاڈکاسٹ کے ایک منٹ میں کہنے میں کوئی ایسا آر نہیں ہے چھ یا سات اپیسوڈ ہو گئی ریکارڈ ٹین آگئی باکن چلانے والے بیکس میں آئیں گی ایک جنرل کوئی بھی دیسی لرن جرمن کے پلیٹ فارم پہ یا اوبرال آپ کی آرڈینس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جرمن لینگویج اس کو امپورٹنس دیں اگر آپ نے جرمنی میں رہنا ہے تو اس میں کافی سارے لوگ جنون بھی یہ ریزن ہے کہ لوگ مہنگا کورس ہے اتنے پیسے لگیں گے اتنا ٹائم لگے گا یہ ایسے بہانے ہیں یا سٹیٹمنٹس ہیں جو میں نے بھی اپنے اردگیت دیکھے ہیں سنیں ایکسپیرینس کی ہیں ایون یوٹیوب کے اوپر لوگ نے اس طرح کی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں جس میں وہ اس چیز کو بڑے فخر کے ساتھ اور پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے کہ ہم اس وجہ سے جرمن نہیں سیکھتے کہ ہمارے اگر آج میں جرمن لینگویج کے لیے دو سو یورو کسی کورس کے لیے پی کر رہا ہوں تو میں اس کو ہنڈر لائف آخری دم تک آپ کا ساتھ دے گی جرمن لینگویج اگر آپ جرمن میں رہتے ہیں آپ کو کسی جگہ پہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہونے دے گی کیونکہ میں خود بھی سٹوڈنٹ رہا ہوں یونیورسٹی میں ہوسٹلز میں یار یہ تم میرا کال کر دو کہ میں آج کام پہ نہیں آ سکتا یار یہ ادھر سے ٹرمین لینی ہے تو تم کال کر کے میرے لئے ٹرمین لے لو مطلب یہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک طرح سے دوسرے کا نقصان بھی کر رہے ہوتے ہیں ہمارا ایک جرمنی میں اگر آپ نے اپنی ایک ایمیج بنانا ہے اپنی ایک سٹینڈنگ بنانی ہے تو آپ جرمن لینگویج زیادہ ہیلپفول کرے گی بجائے اس کے کہ آپ باقی چیزوں کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ کریں جرمن لینگویج کو سیریوس لی لینا چاہیے اور مطلب یہی میں کہ اس کے اوپر ٹائم لائف میں اپنا کانفیوڈنس جیفرنٹ لیول پہ وہ اپنی جگہ جو میں ایک چیز بہت ہی اہم سمجھتا ہوں یہ ہر بندہ جس نے کوئی بھی فارن لینگویج سیکھی ہے اس لیول تک کہ وہ نیٹیو کے ساتھ پرپر کونسیشن کر رہے اس کے تھروں اس نے پتہ کیا کیا اس نے اپنی لائف کا سچ ایک سپیرینس کی ہے جو اس نے کتنے سالوں سے نہیں پھر کیا اس نے اپنے مائنڈ کو سمجھ ہے اس نے اپنے مسئلے خود سے سال کی کسی کو کتنا بھی اچھا ٹیچر ملا کسی نے کتنے بھی اچھے کورس کی جتنا سب سے زیادہ خود اس بندے کو اپنے آپ کو دینا پڑتا ہے اس نے گھر پہ بیٹھ کیا اس نے وہ ایکسرسائز کی اس نے وہ گھنٹوں کے گھنٹے اور ماں کے ماں نچوڑے جس ویس کابل بنا جو جو جرمنز کے ساتھ بات کرتا ہے اس نے اپنے مائنڈ کو سنجھا اس نے بغیر پوڈکسٹ سن سن کے لینگویز سیکھتے ہر چیز کے اپنے اپنے پلس مائنس ہے لیکن ای فولی انڈورز اللہ پوائنٹ دیٹھ مینشن ایم فولی فارید آپ نے بیسی کلی سپوک مائی ہارٹ کہ آپ صرف اپنے آپ کے لیے بھی آپ اپنی کمیونٹی کے لیے بھی اور ایمیج بہت اچھا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ انٹیگریٹیڈ ہو آپ ہسپیٹل میں جاتے ہو مہ بغی نن سے آپ بات ہوتی ہے اور it is really like giving them respect that we are in جرمانی and we are like کھ کھانے تو کھارے 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 پارٹیز کھارے لیکن کم بات تو کھا رہے it's like really giving them respect and sorry to say it's other way around it's other way around کے جب آپ یہاں پہ 8-10 سال کے بعد and speak english and like you know اس میں بھی ڈسکشن ڈیٹیل میں چلی جائے گی پھر وہ بروکن جرمن ہوتی ہے بندے بروکن جرمن کے ساتھ گزارہ رہتے ہیں می برینڈ I will take this opportunity fully کہ اس رہے کسپر رہتے ہیں کہ بی آئین یہ چار پانچ سال ہو گیا آپ کونفیدنس کا issue ہے اب وہ خود سے ریالیز کہ بروکن جرمن کو کیسے یوں وہ اس میں کیا کس رہ سے سی and then we are offering also spoken course in that as well I will give this message جرمن is there to help you out guys اب کسی کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو اپ پورس وہ پھر ایک پرڈکٹ ہوتی ہے اس کی فیسو غیر بات کی بات ہے جاتے آپ کی سائیڈ ایک ٹیوٹیز آپ نے بلکل ٹچی نہیں کیا ڈسکس نہیں کیا ماشاءاللہ سے آپ پرپر پورا ایک پلیٹفرم رن کر رہے ہیں ویب سائٹ آپ کی آپ پوری سرویس دے رہے سر اس پھوڑا سا پلیٹفرم کو یوز کر پورا اپنے پرڈک کے لیے کیا سرویس دے رہے ہیں کیا اس سے فائدہ نقصان ہے کس طرح سے آپ سروی رہے ہیں کسٹمر کو اچھا اس کے لیے میں میں ای ٹھیک ٹو 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 جرمن ایڈوکیشن کنسلٹنسی سرویس کا تو پہلے اتنا اور یہ چلتا رہا تھا میرا کافی اور اس میں پھر یہ اب جا کے میں نے اس کو تھوڑا پروپر طریقے سے لانچ کی ہے ویب سائٹ لانچ کی ہے اس میں ہمارے ہاں کنسلٹنسی کو بہت برا سمجھا جاتا ہے بہت لوگ گالیاں دیتے ہیں کنسلٹنس یہ پیسے کس چیز کے لیتے تو حالانکہ ہم لوگ خود کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اگر جرمنی میں رہ کے کسی چیز کو ٹائم دینا ہے کسی کو گائیڈ کرنا ہے تو آپ فری آف کاؤس نہیں کر سکتے آپ نے اپنی فیملی ٹائم کو کٹ کرنا ہے اور اس ٹائم میں آپ کے لیے وقت نکال نا ہے آپ کو گائیڈ کرنا ہے آپ کے لیے ایک راستہ تلاش کرنا آپ کی جو پروblem ہے اس کو سول کرنا ہے آپ کو ایک راستہ دکھانا ہے تو اگر آپ اس کو ویلیو نہیں دے رہے تو آپ ای ڈون ڈو کی اینڈسٹینڈنگ ہے لیکن میں نے پھر اب یہ ایڈمیشن کی کمپلیٹ میں سرویسیز میرا بہت زیادہ انٹینسیو ایکسپیرینس ہے اس کے اندر دنیا کہ میں دس سے زیادہ ملکوں میں لوگوں کے ایڈمیشن کو پروسس کر چکا ہوں بیچلرز میں بھی ماسٹرز میں بھی میری اسوسییشن بھی ہے کافی ساری جبوں کے اوپر کنسلٹنٹس کے ساتھ جن کے لیے جرمنی کے لیے میں مطلب پروسس کرتا ہوں ان کے ویزے کو ایڈمیشن کو بینک اکاؤنٹ کو سارا سارا جو پروسس ہے اس کو مطلب پھر میں نے یہ کہ کیونکہ ہر وقت آپ کو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر مجھے یہ بتا دیں مجھے یہ مسئلہ ہے اس کا کیا حل ہے اس کا کیا سلوشن ہے تو اب میں ایک کنسلٹیشن آور اپنی ویب سائٹ پہ ڈالا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اگر کو کسی سپیسیفک ٹاپک سے ریلیٹڈ انفرمیشن چاہیے تو آپ اور میں نے جو اپنی ویب سائٹ بنائی ہے اس میں میں یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو دی ہے میں نے آپ کو ساری انفرمیشن دی ہے جو آپ کے لئے فری آف کسٹ ہے آپ اس کو پڑھ کے انڈرسٹین کر کے اپنا پروسس خود سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی سپیسیفک کوئیسشن چاہیے ہیں اس کے لئے آپ میرا کنسلٹیشن آور بک کر سکتے ہیں اس کی بھی فیس ہے پھر زائر ہے فری نہیں ہے کیونکہ اس کے مجھے بھی اپنے آپ پریپیئر کرنا پڑتا ہے پھر بینک اکاونٹ سے ریلیٹیڈ اگر آپ کو کوئی سربیسیز چاہیے ویزا سے ریلیٹیڈ آپ کو سربیسیز چاہیے تو وہ بھی جوب سیکھ ہے نرس ہے اوز کرافٹ مینگل چل رہا ہے تو اس میں یہ ایک ایسی ریڈی میڈ پروڈکٹ ہے جو فورا آکے جرمال لینگویج سیکھ کے فورا آپ اس کو از پروڈکٹ مارک یوز کر سکتے ہیں تو پھر ڈاکٹرز کی اتنی قلت ہے نرس کی فلیگے کرافٹ جو ہیں وہ ان کی اتنی ضرورت ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کے لیے میں سرویس آفر کر رہا ہوں جرمال لینگویج کورسز بھی میرا پلان ہے مطلب ابھی پلان ہے کب اس کو سٹارٹ کروں گا وہ ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا جرمال لینگویج کورسز بھی جیسے آن لائن کورسز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو فکر چلے جب آپ کے اپنے کورسز آ جائیں تو دن یو کسٹمر جب تک نہیں آتے تو ڈیل جی کا آپ کو بتائیے بلکل ہاں آپ ضرور اچھا اس میں آپ نے بڑے اچھا اپنی طریقے سے اپنے چیز اکسپلین کر دی مجھے دوبارہ اس میں روپیٹ کرنے کی ذوت نہیں ہے کہ پروڈکٹ ہوتی ہے کوئی بھی تو اس کی کانسٹ ہے کسٹمر کی اپنی مرضی ہے جس رہ سے بھی اسے لینا چاہے نہ لیکن تمیز کے دائرے رہے رہے ریسپیکٹ کریں پروڈکٹ اور پروڈکٹ پروائیڈر کو ہم پروڈنس لنک کر دیں گے آپ کی ویب سائٹ کا ایم کنکلوڈ کرتے ہیں حسن بھئی آج کا سیشن جانے سے پہلے میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کے ٹائم کا جو آپ نے ڈیل جی کے لیے نکالا میرے لیے مجھ سے ڈسکیشن کی پس ویری ہیلپ فل آڈینس کو بھی امید ہے اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا آڈینس کے لیے اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ تین چار ٹاپکس میرے پاس کھلے ہیں اب آڈینس مجھے کومنٹ کر کے بتائے گی کہ کیا مجھے اور حسن بھائی کو ان ٹاپکس کے اوپر ڈسکیشن کرنی چاہیے سب سے پہلا ٹاپک ہے کہ گراماٹیک کے اوپر ہماری ڈسکیشن ہوگی پھر لرننگ میتھرز پہ ہم ڈسکیشن کر سکتے ہیں کہ لینگویس سکول سے لرننگ کرنا آن لائن کرنا اور خود سے گھر پہ بیٹھ کے کوئی بندے جنہوں نے پورا پورا سیائنس گھر پہ بیٹھ کی یہ نازر پاکستان نہیں یوٹیوب پہ ہمارے ہمیں اگزامپلز عربوں کی بھی یا باقی کنٹریز والوں کی بھی مل جاتی ہیں تیسرا پھر ٹاپک اب میرے میند سے نکل گیا ہے کیونکہ دباہ کی بطی تیسرا آپ کا ٹاپک میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں کہ ایک ٹاپک ہے جو میرے بہت عرصے سے میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کے اوپر کچھ کانٹنٹ بناوں بچوں کے اوپر جرمنی میں جو ہمارے چیلنجز ہیں دیسی کمیونٹی کے حاصل دور پہ کنڈرگارٹن میں سکول کا سٹارٹ میرا اپنا یہ پلان تھا بیسیکلی کہ میرے بیٹے نے بھی پچھلے سال سپٹیمبر میں سکول سٹارٹ کی ہے تو میں جو جو ایکسپیرینسز آتے جا رہے ہیں میں ان کو شیئر کرتا جاؤں کیونکہ آگے کی چیزیں میں نے ناخد ایکسپیرینس کی ہیں میں اس کے اوپر اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتا لیکن جو جو فیزیز سے ہم گزر رہے ہیں ہم ان فیزیز کو ڈاکیمنٹ کرتے جائیں تاکہ ایک بہت بڑی کمیونٹی جو ہے وہ اس فیز کے اوپر آ رہی ہے یا آ چکی ہے اور وہ ان مسئلے مسائلز کو فیز کر رہے ہیں تو یہ ان کے لئے بہت بڑی ہیلپ ہوگی بہت بڑی ہلپ ہوگی میں افری ہے اور یہ پیمیونٹ کیا ہے موجود ہے تو وہ دیکھنے میں ہم بولیں گے تو نہیں اسی میں ہم اس ٹاپک کو بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں اس ویسے کہ یہ بیسیکلی وہی چیز ہے کہ ہم لینگویج لرنگ کانٹینٹ کیون بنا رہے ہیں کہ جرمن کی ویڈیوز کی اوردو ہندی میں بتا رہے ہیں کہ دیسی طریقے سے یہ گرامر اس طرح سے اور ہم اس ویسے بنا رہے ہیں کہ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کر کے دوسروں کا فائدہ اس سے ہو رہا ہے اور لائک وائز آپ نے وہ جو کنڈا گارٹن سے ریلیٹڈ بچوں کے چیلنجز ان کی لینگویج ماں کی بچے کے ساتھ کمیونیکیشن ماں کی اپنی لینگویج سکلز وہ جو آپ نے ساری چیز ایکسپیرینس کی اور اس میں آپ کی سمجھ کی چیزوں کو کس طرح سے لیا جا سکتا ہے جو ہےٹن ٹرائل سے آپ نے اپنے پرسنل ستویشن کو فگرات کیا ایسن ediyorum ہاں کمیونٹی ریلی ڈیزرڈو اسکی لیکیوب سکتا ہے کہ جو آپ نے آپ نے حملی ذریعی کہ بے آپ نے یہ کوئی دیب اور اسے بات کرتے ہیں ب tandem ہوں کس طور پہ ساتھ کٹے ہیں اور کتنی آنے والے ٹائم پہ اور آ جا کے تو فائدہ دونوں سائٹ کا ہے نا نہ صرف اپنا ہے کہ آپ انٹیگریٹ کر رہے ہو آپ بچوں کے ساتھ یہاں پہ وہ سارا ان کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ کیسے کر رہا ہے جرمنز یا جرمن سسٹم اس سے بہت خوش ہوگا اگر ہم دیسی اپنا پورا بیسٹ دیں کہ ہم انٹیگریٹ کریں ہم فولی نہ کریں جتنا بنتا ہے ہم بالکل اس میں خالی جرمن کا نہیں ہمارا اپنا بھی اس میں فائدہ ہے اگر ہم انٹیگریٹ نہیں ہوں گے تو ہمارا بھی نقصان ہے ہمارا تو زیادہ نقصان ہے ہمارا زیادہ ان کا اتنا نقصان نہیں ہمارا زیادہ نقصان ہے کیونکہ فائدہ تو ہم نے اٹھانا ہے جرمن لینگویج کے تھو یا کلچر کے اندر مکس ہو کے پوچھنا آپ انگلیش میں جتنی بھی گپ شک کرو گے آپ کسی بھی فارن لینگویج میں کسی اس بندے سے اس کی مدر ٹانگ والی چیزیں نہیں نکل وہاں پاؤ گے ایسی ہی ہے کوئی ایک دو بندہ ہوگا پارٹی کرنے والا وہ خود اپنی کلچر سے پھر ہٹا ہوگا ہے جرمن تو آپ کو پتہ وہ تو ریجرڈ ہے وہ اس چیز کو کہیں نہ کہیں کئی دفعہ کہہ بھی دیتے ہیں موں پہ کئی دفعہ فیل بھی کرتے ہیں اور ایسن بھے یہ چیز سننے میں ملتی ہے جرمن جو گزارے لائک بھی جرمن بولے تو جرمن اس کی تعریف پتے کیوں کھل کی کرتے ہیں انہوں نے اتنے بندے دیکھ لی ہیں جو کہ رانگ جرمن بولتے ہیں انہوں نے اتنے بندے دیکھ لی ہیں جو کہ جرمن بولتے ہی نہیں ہیں کوئی گزارہ بھی کرے تو وہ موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کے لیے بہت بڑی حرانگی والی بات ہو وہ جو آپ بھی بات بتا رہے تھے اور کوئی اچھی بولے گا تو اس پہ ان کے چہرے پہ تاثرات نظر آ رہے ہوتے کہ کتنے خوش ہوتے ہیں ان کی آواز میں وہ ایک خوشی سنائی دیتی ہے اب ریسنٹلی ہم نے کچھ کیسیز کی ہے جو وہی کہ ایسی اگھن کے ساتھ میٹنگ ہے تو وہ مدرز ہیں جنہوں نے نیشنیلٹییں کاہ رکھی بھی انس کاہ رکھا خود کہتی ہے کہ کانپویننس کا ایشیو ہے فلو نہیں ہے تو وہ مائیں خود سے یہ چیز چاہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جرمن میں کمیونیکیشن کریں تاکہ بچے کو بچے بے بھی تھوڑا کانپویننس ہمارا رہے نہ کہ بچے کہ ماما دو فرسٹیس تسکانش اور دو کھینس تسکانش بھی اس دن دا اسٹ ماں کو پتہ ہے بس ماں کمیونیکیٹ نہیں کر پائی چار سال پانچ سال کے بچے کے ساتھ ٹھیک ہے کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے سیشن کو اپنا بہت سا خیار رکھیے گا انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل پر بات کریں گے بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر بہت مزا آیا ہے بہت اچھی دسکشن رہی اور پھر انشاءاللہ کسی فردر پروجیکٹ پر ضرور بات کریں گے انشاءاللہ جلد ہی ہم مینکٹ کر لیں گے جیسے ہی نیکس سلوٹ میں کس طرح سے آنے والے کچھ خفتوں میں ہم سیشن ٹو ریکارڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہوگیا اپنا بہت حیار رکھیے گے ایک بہت سوڈ ڈسکشن ٹھیک ہے سلام علیکم